ناظرین علی امین گنڈاپور اہدے کے حساب سے تو خیبر پختونخواہ کے وزیراعالہ ہے لیکن باتیں اپنے اہدے اور رتبے سے کہیں نیچے کی کرتے ہیں کبھی وہ اپنے صوبے کے گورنر کو سڑک پر پھینکنے کی دھمکی دیتے ہیں کبھی گورنر کی گاڑی اور پیٹرول بند کرنے کے بیانات دیتے ہیں کبھی اپنے ہی ملک کے دارالحکومت پر چڑھائی کی بات کرتے ہیں کبھی بجلی کمپنی پر قبضے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور کبھی رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مارنے کیلئے اکسا آتے ہیں ابھی قدشتہ روز علی امین گنڈاپور گورنر خیبر پختونخواہ ابھی بس بارٹی کے رہنما بلاول بھٹو کے خلاف انتہائی نام مناسب زبان استعمال کر چکے ہیں ناظرین علی امین گنڈاپور اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے کی بجائے بڑھ کے مارنے میں وقت گزارتے ہیں حالانکہ اس وقت خیبر پختونخواہ کو مسائل کے امبار کا سامنا ہے یہاں صحت کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں صوبے کو دہشتگردی کے شدید خطرات کا سامنا ہے روزامہ ڈان نے انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دیگر اداروں کی رپورٹس کے حوالے سے بتایا ہے کہ صوبے کے کئی ازلا میں دہشتگردوں کے سلیپر سیل موجود ہیں خیبر پختونخواہ کے چھتیس میں سے صرف دس ازلا کی صورتحال بامول کے مطابق قرار دی جا سکتی تیرہ ازلا کی صورتحال انتہائی حساس اور بارہ ازلا کی حساس ہے دہشتگردوں کے جانب سے حملوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے روزامہ ڈان کے مطابق دوہزار تئیس میں خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے ایک ہزار ایک سو ترپن واقعات ہوئے ان میں ایک سو چھاسٹ عام شہری اور سیکیورٹی فورسز کے تین سو باون افراد شہید ہوئے اس وقت خیبر پختونخواہ میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے میکمہ مہودی آبادی کے علاد و شمار کے مطابق ہر سال ایک ہزار نو سو خواتین زجگی کے دوران موت کے موہ میں چلی جاتی آپ اندازہ کیجئے ناظرین کہ اس وقت صحت سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے یا پھر خیبر پختونخواہ کے وزیر علی صاحب کی بڑھتیں خیبر پختونخواہ کے جو وزیر تعلیم ہیں ان کے جو تعلیمی دارے ہیں وہ بھی مالی اور انتظامی مشکلات کا شکار ہے صوبے کی پچیس سرکاری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز ہی نہیں ہیں چوبیس مارچ کی خبر کے مطابق ذرعی یونیورسٹی پشاور کے ملازمین دو ماہ سے تنخواہوں اور پینشن سے محروم ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ سکور کارڈ میں صوبے کی صرف دو یونیورسٹیز ساٹھ فیصد نمبر حاصل کر سکی ہیں علیہ امین گنڈاپور پورے صوبے کے وزیرعالہ ہے لیکن ان کے دل بڑی چھوٹے چھوٹے مسائل پر آکے رک جاتے ہیں انہیں اپنی پارٹی کے بانی کے خلاف بنائے گئے مقدمات کا حساب لینے میں دلچسپی ہے ناظرین اس سے پہلے علیہ امین گنڈاپور حکومت گرا کر اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کر چکے ہیں اور پشاور میں بجلی کی تقسیم کار کمپنی پر قبضہ کرنے کی بھی دھمکی دے چکے ہیں تو اس طرح کی دھمکیاں کیا کسی صوبے کے وزیرعالہ کے شایعان شان ہے ناظرین وہ گرانٹ جسے وزیرعالہ خبر پختنخواہ اپنے صوبے کا حق سمجھتے ہیں وہ گرانٹ بھی وفاق سے لینے کے لیے ان کا لہجہ خاصا تلخ ہو جاتا ہے کبھی وہ وفاق کو بتاتے ہیں کہ انہیں ہلکہ نہ لیا جائے کبھی بتاتے ہیں کہ وفاق کو ابھی اندازہ نہیں اس کا پالا کس سے پڑا ہے یہی نہیں وہ غیر ذمہ درانہ انداز میں دیے گئے اپنے بیانات پر فخر بھی کرتے ہیں ناظرین علی امین گنڈا پر صاحب عوام نے آپ کو ووٹ دے کر وزیرعالہ بنایا ہے اپنے قط کارٹ اور عہدے کا ہی خیال کر لیں اپنے صوبے کا خیال کر لیں صوبے کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کر دیں آپ وزارت علی کی کرسی پر بیٹے ہیں کسی سیاسی اکھاڑے میں نہیں اترے ہیں آپ کو وزارت علی ملی ہے وزارت بڑک بازی نہیں ملی